جیسا کہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ ابھی جو دوہ سات ربیس میں مارچ اپریل میں جو ہے یہاں پہ چناوی نشان چناو ہونے جا رہا ہے پنچائت کا اور منسپلٹی کا جو ہے چناو ہونے جا رہے ہیں تو اسی زمن میں بتا دوں کہ ابھی جو ہے ہمارے سامنے ایک بہت ہی بڑی خبر ہمارے سامنے آ رہی ہے اور اس خبر سے میں جو ہے میں آپ کو روگ رو کرانا چاہتا ہوں بتا دوں کہ یہ الیکشن کمیشن آف انڈیا نے جو ہے جو بھی شخص اب پنچائت الیکشن میں اٹھے گا جو بھی لوگ اب پنچائتی چناو میں اپنا جو حصہ لیں گے چاہے کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہو ان کے لیے جو ہے کہیں نہ کہیں ایک بڑی خبر جو ہے وہ پہلے ان کو پوری کرنی ہوگی اس کے بعد ہی وہ جو ہے الیکشن میں اٹھ سکتے ہیں اور جو نوٹفکیشن باز آپ تابعی سامنے آئی ہے اس میں جو سب سے بڑی جو بات آئی ہے جو مجھے کہیں نہ کہیں اچھی ب لگی وہ یہ ہے کہ جو بھی اب پنچائت الیکشن میں اٹھے گا اس کا بارویں پاس ہونا لازمی ہے اور بارویں سے اوپر جو اس کی تعلیم ہوگی تب ہی اس کو الوگ کیا جائے گا اس کا فارم جو ہے ایکسپٹ کیا جائے گا جو مجھے بہت ہی اچھی خبر لگی اس میں جو ابھی جو ہے الیکشن کمیشن آف انڈیا نے ابھی ابھی جانکاری دے دی ہے ایک نوٹفکیشن جاری کی ہے جس میں پتایا گیا ہے کہ جو بھی اب سرپنٹ صاحبان تھے پرانے ان کو چھوڑ کے جو نئے الیکشن ہونے جا رہا ہے اگر آپ کے پاس ڈویلت پاس سٹکیٹ ہوگی یا اس سے زیادہ کی آپ نے آپ کے پاس qualification ہوگی تب ہی آپ کو جو ہے سرپنچ کا الیکشن جو ہے نومنیشن فرم آپ کا ایکسپٹ کیا جائے گا تو کہیں نہ کہیں یہ بہت ہی اچھی خبر ہے کیونکہ ایسا دیکھا گیا تھا کہ کچھ ایسے بھی لوگ تھے جن کے پاس تعلیم نہیں تھی وہ بڑے بڑی پوسٹس پر فائز رہتے تھے سرپنچ صاحبان تھے ہمارے اور کہیں نہ کہیں ان کے فیستے بھی اور کچھ گلت دیکھے گئے تھے تو بتا دوں کی کیا ہے اس پورا پورا معاملہ کیا ہے اور کیا کیا qualification اور کیا کیا نوٹکیشن جو ہے اس میں کی دی گئی ہے الیکشن کمیشن آف انڈیا کی طرف سے اور کیا کیا ضروری چیزیں ہے تب جا کے آپ کا فرم جو ہے ایکسپٹ کیا جائے گا بتا دوں کی ناظرین جو ان کشمیر کے جو جتنے بھی ابھی احال ہی میں جو ابھی جو الیکشن ہونے والا ہے سرپنچ سرپنچ کا اس میں کیا کیا رکائرمنٹ آپ کی رہے گی نومنیشن کے لیے تب جا کے آپ کا فرم جو ہے ا کیا جائے گا سب سے پہلے جو ہے آپ ریزڈنٹ آف جمعی کشمیر ہونے چاہیے یعنی کی آپ کے پاس پرمنٹ ریزڈنٹ یعنی کی جو آپ کا پرمنٹ ریزڈنٹ سرٹفکیٹ ہے وہ آپ کے پاس ہونے چاہیے کہ آپ یہاں پہ یہاں کے لوکل باشن دے ہو اور دوسری بات جو اس میں لکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا نام جو ہے پنچائد الیکٹورل رول میں ہونا چاہیے یعنی کی جو بھی پنچائد الیکشن ہوتا ہے وہاں کی لسٹ میں آپ کا نام جو ہے بازابتہ ہونا چاہی اور تیسری بات جو اس میں لکھی گئی ہے آپ کی عمر یعنی کی ایج تقریباً پچیس سال سے پچیس سال سے اوپر ہونے چاہیے تب جا کے آپ کا فرم جو ہے ایکسپٹ کیا جائے گا تب جا کے آپ کو الو کیا جائے گا پنچائد الیکشن میں تو چوتھی بات جو اس میں کہی گئی ہے آپ جو ہے آپ منٹلی فٹ ہونے چاہیے آپ کا دماغی توازن جو ہے بہت ہی صحیح ہونا چاہیے اور ان کو جو ہے کنٹمٹ جو آپ کو کوٹ سے لکھے لانا پڑے گا جی ہاں راظرین جو بھی اس میں حصہ لے گا پنچائد الیکشن میں آپ کو کوٹ سے لانا لکھ کے لانا پڑے گا کہ آپ منٹلی جو ہے فٹ ہے اور اس میں ایک اور بات کہی گئی ہے آپ گورنمنٹ سالری نہیں لیتے مطلب نہیں لیتے ہوں گے یعنی کہ آپ گورنمنٹ سرونٹ نہیں ہونے چاہیے یعنی کہ جو ملازم ہے وہ بھی اس میں حصہ نہیں لے سکتے اور اس میں ایک اور بات کہی گئی ہے کہ آپ کے خلاف کوئی کیس نہیں ہونا چاہیے کنسرنٹ پولیس ٹیشن میں آپ کے خلاف کوئی کیس نہیں ہونا چاہیے کوٹ میں آپ کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہیں ہونا چاہیے تب ہی جا کے آپ حصہ لے سکتے ہیں اگلا جو پنچائتی الیکشن اور اس میں ایک اور بات کہی گئی ہے کہ اگر آپ گورنمنٹ سروس کر رہے ہوں گے اگر آپ کو ڈسمس کیا گیا ہے تو وہ بھی لوگ بھی جو ہے وہاں سے ریجیکٹ کیا جائیں گے وہ لوگ بھی اس پنچائتی الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے اگر آپ گورنمنٹ سروس ہے آپ کو ڈسمس کیا گیا ہے تو وہ لوگ بھی اس پنچائتی الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے اور اس میں سب سے بڑی بات جو مجھے لگی آپ ٹویلت پاس ہونے چاہیے یعنی کہ آپ کی تعلیم جو ہے ٹویلت کے اوپر ہونی چاہیے یا آپ نے کم سے کم ٹویلت تک کالیفیکشن جو آپ کی ہونی چاہیے ٹویلت تک ہونی چاہیے یا ٹویلت سے اوپر ہونی چاہیے یعنی کہ ٹویلت کو بھی یہاں پہ امپورٹنس نہیں دی گئی ہے ٹویلت کو امپورٹنس دی گئی ہے سب سے بڑی بات جو اس میں ہے ٹویلت پاس آپ ہونے چاہیے یا ٹویلت سے زیادہ آپ کی جو تعلیم ہونی چاہیے تب بھی جا کے آپ کا فارم جو ہے ایکسپٹ کیا جائے گا اور بتا دو کہ آپ کے خلاف کوئی کیس درج نہیں ہونا چاہیے یعنی اور دوسری بات آپ جو ہے یعنی کہ جیل میں کوئی اس طرح آپ کی واردات نہیں ہونے چاہیے آپ کے خلاف جو ہے آپ نے جیل میں کچھ سمیں گزارا ہو تو وہ چیزیں بھی نہیں ہونی چاہیے اور آپ سے جو ہے ایک نومنیشن فارم لیا جائے گا آخر میں اس میں جو ہے آپ کو بازابتہ ایفیڈیٹ دینا پڑے گا کہ آپ نے جو ہے یہ ساری چیزیں آپ کالیفائی کرتے ہو تب ہی جا کے آپ کو جو ہے آپ کا فارم ایکسپٹ کیا جائے گا تو بتا دوں کہ ناظرین تو سب سے جو ہے بہت ہی رہت کی خبر یہاں جو ہمیں اس میں نظر آئی وہ یہی ہے کہ آپ کی کالیفیکیشن وہ بورڈ لیٹرز میں لکھا گیا ہے یعنی کہ وہ بہت ہی موٹے الفاظوں میں لکھا گیا ہے کہ ٹویلت پاس آپ کی کالیفیکیشن ہونی چاہیے یا ٹویلت سے زیادہ تو یہ اس چیز میں جو ہے مجھے جہاں تک لگی یہ جو نومنیشن فارم آپ کا آ جائے گا جو آپ پنچائٹ الیکشن کا فارم سمیٹ کرو گے اس میں یہ چیز جو ہے یہ کہیں نہ کہیں نئی چیز دیکھنے کو بھی نہیں گی جہاں تک دوسری چیزوں کی بات ہے وہ چیزیں جو ہے وہ ہمارے سامنے ہر سمیں آتی ہے جیسے کہ آپ کے خلاف کوئی ایف آئر کا کیس نہیں ہونا چاہیے اور آپ منٹلی جو ہے فٹ ہونے چاہیے اور کوئی گورنمنٹ ایمپلوئی جو ہے وہ اس میں حصہ نہیں لے سکتا پنچائٹی الیکشن میں اور جو اس میں سب سے اچھی بات اور یہ کافی ٹرنڈ کر رہی اس میں انٹرنیٹ پر آپ کی کولیفیکیشن جو ہے ٹویلت پاس ہونی چاہیے تب ہی جا کے آپ پنچائٹی الیکشن میں حصہ لے سکتے ہو کہیں نہ کہیں یہ رہت کی خبر ہے کیونکہ ایسے ابھی دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے ہم نے ان کو سر پر چڑھا کے رکھا ہے ہم نے جو ہے ان کو اتنی ایمپورٹنس دی ہے کہ ان کو سرپن سائبان بنا دیا اور کہیں نہ کہیں ان کے ڈسیجن بھی غلط ہوتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس اگر نولیج ہے آپ کے پاس کولیفیکیشن ہے تو کہیں نہ کہیں آپ کا ڈسیجن بھی مائنے رکھتا ہے آپ کا ڈسیجن جو ہے کہیں نہ کہیں وہ بھی اس کی ایمپورٹنس اتنی ہی بڑھ جاتی ہے تو بتا دوں ناظرین تو سب سے پہلے جو ہے ابھی ابھی جانکاری ہمیں ملی ہے کہ جو اس میں سب سے پہلی کولیفیکیشن چاہیے جو سب سے پہلے ریکائرمنٹ چاہیے آپ ریزنٹ آف جومنٹ کشمیر ہونے چاہیے یعنی کہ آوٹسائیڈرز حصہ نہیں لے سکتے ہیں یہاں آپ کی جو پنچائتی الیکشن آنے والے ہو اس میں حصہ نہیں لے سکتے ہیں ان کے پاس بازابتہ سٹرکیٹ ہونی چاہیے کہ وہ اسی جومنٹ کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں اور دوسری بات جو اس میں لکھی گئی ہے آپ کا نام جو ہے پنچائتی الیکٹرول رول یعنی کہ جہاں سے آپ الیکشن لڑ رہے ہو وہاں کی جو لسٹ ہے پنچائتی لسٹ ہے وہاں پہ اس میں آپ کا نام ہونا بہت ہی ضروری ہے تب ہی آپ کو آپ کا نومنیشن فارم جو ہے ایکسپٹ کیا جائے گا اور دوسری بات جو اس میں لکھی گئی ہے آپ کی ایج جو ہے عمر کا حوالہ یہاں پہ دیتے ہوئے آپ کی ایج جو ہے پچیس سال یا پچیس ورش سے اوپر ہونی چاہیے یعنی کہ یا تو پچیس سال ہونی چاہیے یا تو پچیس سے اوپر ہونی چاہیے پچیس سے نیچے جس کی بھی ایج ہوگی جو فارم برے گا اس کا فارم جو ہے ریجیکٹ کیا جائے گا اور چوتھتی بات جو اس میں بہت ہی امپورٹنٹ ہے جو بہت ہی مائنے رکھتی ہے آپ کی کالیفیکشن آپ کی کالیفیکشن یعنی کہ آپ کی تعلیم جو ہے ٹویلتھ پاس آپ کی کالیفیکشن ہونی چاہیے یا ٹویلتھ آپ نے کیا ہونا چاہیے اگر آپ کی کالیفیکشن اس سے کم ہے تو آپ کا فارم جو ہے کہیں نہ کہیں ریجیکٹ کیا جائے گا اور انڈ میں بتا دوں کی آخر میں آپ کو نومنیشن فارم سمیٹ اپنا کرنا پڑے گا اور ایک ایفیٹیوٹ کوٹ سے لانا پڑے گا کہ جو بھی ڈیٹیلز میں نے دی ہے وہ سب صحیح ہے تو یہ بہت ایک راحت کی خبر ہے تو مزید جو ہے آپ بنے رہے کشمی نیوزن سیڈر کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ